موسیقی موسیقی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم چودہ اگرس کے موقع پر بڑی خوشی کے ساتھ گھر میں جھنڈیاں لگایا کرتے تھے بچوں کو جھنڈیاں لگانے کا بہت زیادہ شوق ہوا کرتا ہے اچھا ایک اور ایکسپیرینس یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی برینڈ کی آؤٹلٹ پہ جاتے ہیں یا کسی بھی دپارٹمنٹل سٹور پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھت کے ساتھ کچھ ڈیزائنز جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور بلکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے گھر کے اوپر جھنڈیاں لگاتے ہیں بلکل اسی طرح سے چھت کے ساتھ کچھ جھنڈیوں نما ڈیزائنز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان ڈیزائنز کو ہم بنٹنگز کہتے ہیں اچھا جی ان ڈیزائنز کا جو یہ جو فارم ہے ڈیزائن کی جو ٹاسک ہے جو جوب ہے اس کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ ایک تو ہے کہ کسی بھی برینڈ کی برینڈنگ جو ہے اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی میسج جو ہے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے اس پرادک کے حوالے سے جس پرادک کے بارے میں وہ بنٹنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی جا رہی ہیں اس لیسن کے اندر ہم لوگ بنٹنگ ہی ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اور میں نے آئیسکریم کے ٹاپک کو چوز کیا ہے بنٹنگ کے لیے تو چلیں چلتے ہیں اور آئیسکریم کے ٹاپک کے اوپر بنٹنگ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لوگو میں نے جو ہے وہ اے بی سی آئیسکریم کے نام سے جو ہے یہاں پہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور جو کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے لیے کام کریں گے تو دیفنیٹلی آپ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کا لوگو بنا کے یہاں پہ جو ہے وہ استعمال کریں گے یا اگر پہلے سے موجود ہوگا تو اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی میرے پاس یہ ایک آئیسکریم کا جو امیج ہے یہ میرے پاس موجود ہے اس کو میں اللہسٹریٹر میں لے کے جاؤں گا اس کے لیے میں پہلے ایک نیا ڈاکومنٹ جو ہے وہ چوز کر لیتا ہوں کوئی سا رینڈم لی اور اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آئیسکریم کا میرے پاس ایک ویکٹر موجود ہے اس کو میں اللہسٹریٹر میں اوپن کروں گا سب سے پہلے میں یہاں سے اس کو امبیڈ کر لوں گا اپنے ڈاکومنٹ کے اندر تاکہ میں اس کو ایزیلی ایڈٹ کر سکوں اچھا جی اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کو بیسکلی کمپوز کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی کو ریپیٹ کر کے اس کی کچھ کمپوزیشن بنانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں رولر جو ہے اس کو چوز کرتا ہوں رولر لے کے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ روٹیٹ کر لوں گا اور روٹیٹ کر کے اس کو میں پلیس کرنا چاہ رہا ہوں بلکل یہ جو ہمارے پاس نیچے جو ہم نے ریفرنس لائن لی ہے جو سکیل لی ہے اس کے ساتھ میں اس کو پلیس کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں اچھا اب میں اس کو اس طرح سے ریپیٹ کر کے یہاں پہ اس کی ایک کمپوزیشن بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں آتا ہوں روٹیٹ ٹول کے اوپر روٹیٹ ٹول جو ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں جو اس کی جو بیس لائن ہے یہاں پہ آکے میں آلڈ کے ساتھ کلک کروں گا اور میں یہاں پہ اب پریویو جو ہے وہ میرے پاس آن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں تھرٹی کا اینگل جو ہے وہ چوز کرتا ہوں اور اس کی لیتا ہوں جی کوپی اچھا اس کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے اس کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں اب میں دوبارہ روٹیٹ ٹول پہ آوں گا اور اگین وہی والا جو فنکشن ہے وہ میں یہاں پہ آکے اینگل جو ہے وہ ہم نے پہلے سے لیا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ کوپی جو ہے وہ ایک ایک لیتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کمپوزیشن ہے یہ یہاں پہ بنتی چلی جائے گی آلٹ کے مطلب سے یہاں پہ آکے کلک کیا اینگل لیا ہوا ہے اس کو کوپی کیا اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں پلیس کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آئے اس کو اگین جو ہے وہ کوپی اور اس کو ہم جو ہے وہ پلیس کر لیتے ہیں ایک اور کوپی میں لوں گا اس کی لاسٹ سیم پروسس اس کو میں نکال کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکے میں تھوڑا سا زوم ان کر کے ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ذرا ایک بار دوبارہ دیکھ لیتا ہوں ایک تو جو ان کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں یہ رولر اپنا غائب کر دیتا ہوں ان ساروں کو سیلیک کرتا ہوں یہاں پہ سپیسنگ تھوڑی سی ابھی کم ہے یہ سپیسنگ میں تھوڑی سی ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں یہ ہم ایزی لی ایرو کی کے مدد سے جو ہے وہ اپنی سپیسنگ جو ہے اس کو ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اب میں سارے کو جو ہے وہ سیلیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہا رہا ہوں میں چاہا رہا ہوں کہ یہ جو میرا لور پورشن ہے اس کا یہ بالکل سٹریٹ لائن کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے اب جنابی علی اس کو ہم کریں گے گروپ کنٹرول جی کی مدد سے اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دوبارہ کہ یہاں پہ یہ ہمارا یہ آلموسٹ ہمارا جو ہے وہ ایڈجیسٹڈ ہے اچھا جی اس کو ہم گروپ کر کے اب اس کو ہم کرتے ہیں کوپی اب میں فوٹو شاپ کے اندر سائز لینے لگا ہوں جی بنٹنگ کے لیے اچھا بنٹنگ کا جو سٹینڈرڈ سائز عام طور پہ مانا جاتا ہے وہ اے فور یا اے فور کے اندر اندر کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سکوئر سائز ایک لینے جا رہا ہوں ایٹ بائی ایٹ انچز کا اور اس کے بعد جنابی علی تھری ہنڈرڈ میری ریزولوشن ہے اور کلر موڈ میرا جو ہے وہ میں رکھوں گا سی ای 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 کے اور میں کلک کرتا ہوں کریئیٹ پہ تو یہ میرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ فوٹو شاپ کے اندر بان چکا ہے اچھا میں ایک نیو لیئر لے کے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آلٹ بیک سپیس کی مدد سے بلاک کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں پہ کنٹرول وی پریس کر کے سمارٹ اوبجک کے طور پہ وہ جو میں نے کامپوزیشن بنائی تھی یہ والی اس والی کامپوزیشن کو یہاں پہ میں لے آتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہ ہماری جو کامپوزیشن ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس آ چکی ہے ہم ایون کے یہاں پہ بھی اس کو اگر چاہے تو اپنی مرجی سے ہم اس کو تھوڑا سا سیدھا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے بیسکلی کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپشن ہوتی ہے ایف ایکس میں اس کو یہاں پہ سٹروک لگانا چاہا رہا ہوں سٹروک میں اس کو دوں گا جی ریڈ کلر کا ٹھیک ہے اور آوٹسائیڈ سٹروک ہونا چاہیے ہمارا اور ہم اس کو سٹروک کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے تقریباً یہ ففٹی ففٹی ون کے سائز کا مینجر ہے وہ سٹروک اس کو یہاں پہ لگایا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہماری ایک شیپ جو ہے وہ یہاں تک بن گئی ہے اب میں نیو لیئر لے رہا ہوں نیو لیئر لے کے میں کیا کر رہا ہوں کہ پین ٹول لے کے اس کی مدد سے ایک شیپ کریئٹ کروں گا اور اس کے لیے پہلے میں یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ کر لوں گا دیکھ لوں گا کچھ پوائنٹس جو کہ مجھے چاہیے کہ کہاں سے کہاں تک میں نے جو ہے وہ ڈراؤ کرنا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کرنے کیا لگا ہوں میں بیسکلی یہ جو ہمارے پاس نیچے اس کے جس نہ بالکل یہ کون کی شکل ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایک ایسے شیپ جو ہے وہ میں پین ٹول کی مدد سے کریئٹ کرنے جا رہا ہوں کلر جو ہے میں اس کا ریڈ والا ہی چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹس میں نے پہلے سے یہاں پہ لے رکھیں تاکہ مجھے آسانی رہے اور جو ہماری ڈرائنگ ہے وہ ٹھیک ہو اس کو اب میں کچھ اس طرح کی شیپ جو ہے وہ بن گئی ہے اچھا اب یہ اور جو میں نے یہ ایک نیو شیپ بنائی ہے ابھی پین ٹول کی مدد سے یہ والی اس کو اور جو میں پہلے وہاں سے الیسٹریٹر سے بنا کر لے کے آئے ہوں کامپوزیشن اور اس کو میں نے سٹوک دیا ہے ان دونوں کو میں رائٹ کلک کر کے یہاں سے میں ان کو مرچ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس آپشن ہے مرچ لیئرز کی تو یہ میرے پاس ایک لیئر بن جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب میں نے اس کو کرنا ہے جنابی علی ڈبلیکیٹ اور ڈبلیکیٹ میں کیوں کرنا چاہا رہا ہوں ڈبلیکیٹ کر کے میں اس کو نیچے رکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کو میں دوں گا وائٹ کلر کلر دینے سے پہلے یاد رکھیں یہاں پہ جو آپ نے پیکزلز ہیں ٹرانسپیرنٹ پیکزلز یہ آپ نے لگ کرنے ورنہ جو بھی کلر آپ دیں گے وہ آپ کے پورے پیج کے اوپر ہو جائے گا ہم صرف جو یہاں پہ کاپی لے رہے ہیں صرف اسی کے اوپر وائٹ کلر کرنا چاہ رہے ہیں تو آلٹ بیک سپیس کی مدد سے میں نے اس کو دیا کلر اب میں کنٹرول ٹی کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں جو بنتیں گئے وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح سے تھوڑی سی بیس جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہوتی ہے اور اس کی ایک اور ریزن جو ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب میں کیا کروں گا ایک نیو لیئر لوں گا یہاں سے آ کے میں ایک اللپس دراؤ کروں گا چھوٹا سا یعنی کہ سرکل دراؤ کروں گا اور اس میں میں بلاک کلر کر دوں گا اس کو میں لے آوں گا اوپر ایسے یہ بیسکلی ہمارا وہ ہول ہے جس کے اندر جو دھاگا ہے وہ آئے گا اور یہاں سے اس کو یہ بیسکلی ہم نے ایک ڈائے کے لیے اس کو ایک دے دی ہے ایک ریفرنس دے دی ہے کہ جب یہ پرنٹ ہو کے یہاں سے یہ پانچ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے سراخ بن کے یہاں سے دھاگا نکل جائے گا اور یہ آسانی کے ساتھ جو ہماری بنٹنگ ہے یہ لٹکائی جا سکے گی کسی بھی سیلنگ کے ساتھ یا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا سٹرکچر تقریباً جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس لوگو موجود ہے جو ہم نے ایک بنا کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے جی اس لوگو کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں اس کو میں نے پہلے سے ریورس میں نکالا ہوا یعنی کہ وائٹ کے اندر جو ہے وہ میں نے اس کو نکالا ہوا کیونکہ میں نے اس کو یہاں پہ پلیس کرنا تھا اب میں اس کو کنٹرول وی کر کے ایزا سمارٹ آپجک یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں چھوٹا اس کو میں اس کے بیس کے ساتھ جو وہ لگانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ شیپ ہم نے یہاں تک اس کی بنا لی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ تو میں جنابی علی ٹیکسٹ جو ہے اس میں لکھنے لگا ہوں آئسکریم کے تھیم کے حوالے سے ہی میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا have one in the sun یہ میں نے یہاں پہ ایک ٹائٹل جو ہے وہ لگ دیا ٹائٹل تو نہیں اس کو کہیں گے اس کو کیپشن کہہ سکتے ہیں ہم اچھا جی یہاں پہ ہمارے پاس ایک فونٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اس ڈیزائن کے لیے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے ایک فونٹ جو ہے وہ نکالا ہوا تھا پہلے سے لوگوں کو میں بھی اس میں تھوڑا اور چھوٹا کر سکتا ہوں میرے پاس یہاں پہ گنجائش ہے اس کو میں تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو میں نے اپنا کیپشن ایڈ کیا ہے اس کو میں دے لیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے اور ریورس میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بلاک کے اوپر اور ریڈ کے اوپر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ دیکھنے کو بھلا لگے گا تو یہ جناب علی ہماری جو بنٹنگ ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اچھا ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بنٹنگ کا ڈیزائن ہے اس کے اندر یاد رکھیں جتنی زیادہ انٹرسٹنگ شیپز آپ بنائیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو بنٹنگ ہے وہ خوبصورت لگے گی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جھنڈیاں جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی ہوتی ہیں اور آپ جس بھی جگہ پہ جائیں تو آپ کو نئی قسم کی بنٹنگ جو وہ نظر آتی ہیں کچھ اوول شیپ کی ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ نیچے سے اوول ہوتی ہیں اوپر سے ریکٹینگولر شیپ کی ہوتی ہیں کچھ راؤنڈ ہوتی ہیں تو آپ ڈیفرنٹ شیپز کو ایکسپلور کیجئے گا جس طرح سے یہ ایک میں نے آپ کو بنا کے دکھائی گیا اب آپ اسی کی پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی بنٹنگ جو ڈیزائن کر سکیں گے